سبسکرائب کیجئے بجیز شو چینل کو تاکہ آپ کو ملے اچھی اچھی ویڈیوز کے نوٹفکیشن اسلام علیکم ویورز بجیز شو میں نیا زشان آپ کو ویلکم کرتا ہے دوستو آج فرائیڈے کا دن ہے اور بہت اچھا موسم ہے بارش ہو رہی ہے اس وقت اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بجیز کا جو بریڈنگ سیزن ہے وہ سٹارڈ ہو چکا ہے تو بارش ہو رہی تھی تو میں اوپر آیا اپنے بجیز کو ویٹ جو میں نے ابادلی ہوئی تھی ان کے لئے ان کو دینے کے لئے تو میں نے سچا چلو اسی بہنے اپنے دوستوں کے ساتھ ذرا کمیونکیٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے جو بجیز کی پروگریس ہے وہ شیئر کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا یہ پیر آپ پچھلی ویڈیوز میں بھی دیکھ چکے ہیں اس نے بریڈ کیا ہوا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے تین بچے تھے تین انڈے فرٹائل تھے جس میں سے دو بچے نکلے اور ایک بچہ جو تھا وہ انڈے میں ڈیڈ ہو گیا تھا اور ٹوٹل اس نے سات انڈے دیئے تھے جس میں سے چار انڈے اس کے انڈ فرٹائل تھے کافی گرمی تھی اور حبت کی وجہ سے جو انڈے تھے وہ خراب ہو گئے تو ابھی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کیج میں میں نے یہ ویڈو بھال کے رکھی ہوئی ہے کیونکہ سیزن سٹارڈ ہو چکا ہے تو بجیز جو ہیں اب بہت خوش ہیں بارش ہو رہی ہے تو ابھی اس مادی نے دوبارہ بریڈ کیا ہوا ہے اس نے ایک انڈہ لے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مادی نے ایک انڈہ لے کیا ہوا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے جو بچے نکلے تھے جارہ بریکھا دیکھا ہوں یہ اس کا گرین کلر کا بیٹھا ہوا Finally اب یہ ایک میں ہی نکے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی اس نے بریڈ کر دیا تو میں نوٹس کر رہا تھا کہ اس نے بریڈ کیا ہے تو میں نے ان بچوں کو مجبورا ہی نہیں تھا لے woolنہ لیکن ان کو نکال دیا کیونکہ یہ جو بچے تھے یہ مادی کو ڈسٹرب کر رہے تھے مادی نے جو انڈا دینا تھا لیکن یہ بچے اس کی مٹکی میں جا کے بیٹھ جاتے تھے تو میں نے دکھا کہ بچے سیلف ہو چکے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا دانا کھا رہے ہیں تو فوراں میں نے بچوں کو نکالا اور دوسرے کیج میں ڈال دیا تاکہ مادی جو ہے جب وہ انڈا دے تو کہیں وہ انڈا خراب نہ ہو جائے اچھا ایک بات کا دوستو آپ خیال رکھیں کیونکہ گرمی تھی تو ہم نے اپنی مٹکیوں کے جو ڈکن تھے وہ تارے ہوئے تھے تو ابھی کیونکہ بارشیں شروع ہو چکی ہیں لیکن پھر بھی تھوڑا تھوڑا حبس ہو گیا انڈا کی سیچوشن رہتی ہے تو آپ ابھی ڈکن جو ہیں اترے رہنے دیں اگست کے انڈ پہ بلکل یا ستمبر کی دستری کو آپ ڈکن رہ دیں اوپر دوبارہ اور اس بات کو خیال رکھیں کہ اگر آپ نے انڈور بھی رکھے ہوئے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہوا کی وینٹیلیشن تو ہے لیکن اگر بارش ہو رہی ہو تو اس بات کو خیال رکھیں کہ آپ کی جو مٹکی ہے اس میں پانی نہ جائے اب میں اوپر آیا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ ہلکے ہلکے چھینٹے بارے سے تو اوپر ایک روشندان ہے یہ ہے تو میں نے فوراں سے یہ جو ہے پیپر میں نے اس کے اوپر رکھ دیا پیپر کوئی بھی کاغذ جو جس کے آرپا رکھائی دے آپ وہ رکھ دیں تاکہ بارش کا پانی جو ہے وہ اندر نہ جائے اور آپ کے جو انڈے ہیں وہ خراب نہ ہو تو دوستو سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے تو اگر آپ سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے تو آپ اپنے برڈ کی اچھی طرح کیر کریں گے تو یہ گارنٹیڈ بات ہے کہ آپ کے جو پیر ہیں وہ بریڈ کریں گے آپ کو اچھی بریڈ دیں گے ٹھیک ہے نا اگر آپ اپنے برڈ کا خیال نہیں رکھیں گے اس کو کیلشن بھی کمی ہوگی اس کو مختلف ڈیزیزیز ہوں گی آپ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے تو آپ کے جو برڈ ہیں وہ آپ کو چھڑھڑ نہیں دیں گے ٹھیک ہے تو دوستو اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو آپ ستام کرتا ہوں امیر ہے کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں گے لائک کریں گے میری ویڈیوز کو دیکھیں جب بھی آپ ویڈیوز کو لائک کریں گے ان کے اوپر کومنٹس کریں گے تو میں آپ کے ساتھ نئی نئی انفرمیشن شیئر کرتا جاؤں گا اور اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو میں چاہے جتنی ویڈیوز اپلوڈ کرتا جاؤں وہ آپ تک نہیں پہنچیں گے سبسکرائب کیا ہوگا تو جب بھی آپ انٹرنیٹ اپنا ہون کریں گے فونرن آپ کو نوٹیفکیشن ملے گا بجیز شو چینل کی طرف سے اور آپ میری ویڈیو کو دیکھ پائیں گے اور معلومات حاصل کریں گے جو کچھ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ میرا ایکسپیرینس ہے جو میں نے ایکسپیرینس کیا خود ٹھیک ہے نا تو اس کو شیئر کرنے کا مقصد ہی ہے کہ جب کوئی بھی فرینڈ برڈ رکھتا ہے تو اس کو کوئی پروبلم نہ ہو ایکسپیرینس میں یہی ہے کہ کلونی بنانے کا سوچ رہا ہوں لیکن اب ایکسپیرینس میں یہی ہے کہ کلونی بنانے کا سوچ رہا ہوں کیجز میں جو بریڈ آپ کو مل رہتی ہے وہ کلونی میں بریڈ آپ کو نہیں ملے گی ہاں کلونی کا کلونی کا فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے اسی طرح کیج کا فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں کلونی اور کیج کے مطالق جو بھی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس میں کلونی میں فائدہ ہے یا کیج میں فائدہ ہے تو اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو اختتام کرتا ہوں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا میری ویڈیو کو اگر پسند نہ ہے تھمز اپ کریں اگر پسند نہ ہے تو تھمز ڈاؤن کر دیں تو اسی کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ